اس نے مجھے اپنے قابل سنجھا ہے تو اس کا ساتھ پورے فخر اور محبت کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں گا کیا میں ریڈ کارپٹ بچھا کے آپ لوگوں کا بیٹ کا تمام عدیل اور شجینہ کی شادی کی تیاریاں زورو شور سے جاری ہوتی ہیں دوسری طرف عدیل کی باس اسے پرپوز کر دیتی ہے جسے سن کر عدیل پھولے نہیں سما رہا ہوتا ہے کیونکہ جس سٹینڈر کی اسے تلاش ہوتی ہے وہ اس کی باس کی شکل میں اسے نظر آ رہی ہوتی ہے شجینہ اس کے میار پر پوری نہیں اتر رہی اسے لیے جیسے ہی شجینہ کو اس کا رویہ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے وہ اور اس کے گھر والے اس سے ملنے آتے ہیں جہاں پر عدیل کا سرد مہر والا رویہ اس کو کافی تکلیف دیتا ہے اس لیے وہ عدیل سے بات کرنے اس کے پاس جا پہنچتی ہے وہ اس سے اس کی وجہ پوچھتی ہے تو عدیل صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس سے شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے دوسری طرف عدیل کی بوس جو اس سے نراز ہوتی ہے کہ عدیل اسے بتائے بغیر شادی کر رہا ہے اور اس کی محبت اسے نظر ہی نہیں آتی تو عدیل اسے منانے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور یہ بھی اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس شادی کے لیے رضا مند نہیں تھا بلکہ اس کے گھر والے اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ اس شادی کے لیے رضا مند ہو جائے اور ان کے مجبور کرنے پر وہ شادی کر رہا ہے دوسری طرف مصطفیٰ کو بھی یہی لگتا ہے کہ عدیل جو اس طرح کا رویہ رکھ رہا ہے اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ گڑبر ہے اور اس میں کسی نہ کسی لڑکی کا ہاتھ انوالو ہے اس لیے وہ اپنے گھر والوں سے اس لسلے میں بات کرتا ہے لیکن اس کے گھر والے اس کو بلکل بھی اہمیت نہیں دیتے اصل مصطفیٰ اپنے بھائی عدیل کو اپنی باس کے ساتھ ملتے جلتے دیکھ چکا ہوتا ہے لیکن سب گھر والے اسے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آوارہ انسان ہے اس کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا شکریہ اور اللہ حافظ